میں جب تک زندہ رہوں گا بنگال میں ہم ہر الیکشن لڑیں گے چاہے اسمبلی کا ہو پارلیمنٹ کا ہو گلہ پریشت کا ہو اور میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھ سے زیادہ خابل اور بیلوس لوگ آ کر بھی بنگال میں منلس اتحاد المسلمین کے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جلنگی اور ساگردگی سے منلس اتحاد المسلمین کا امیدوار اس الیکشن میں لڑے گا انشاءاللہ ابھی تو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے اور سٹارٹ میں ہی ڈی ایم سی کی نیند حرام ہو چکی ہے کہ بنگال کی سرزمین پر جو کوئی بھی الیکشن ہوگا ایم آئیم پارٹی اپنا ہر اجنڈا لے کر الیکشن میں ضرور لڑے گے انشاءاللہ اب مکہ منتری صاحبہ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ممتہ بنر جی میری عزت اور ظلت کا دینے والا اللہ ہے آپ نہیں دے سکتے مجھے بنگال کی اس ٹی ایم سی حکومت کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے منجلس کے ممبرز کے اوپر ظلم کیا جھوٹے کیسز ڈالے ان کو دو دو مہینے تین تین مہینے جیل میں رکھا مگر ٹی ایم سی کو یہ بات محسوس کر لینا چاہیے کہ اب تو یہ تو ہماری شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب نور مہبو عالم صاحب موزز آزرین اکرام میرے تمام منلسی رفخہ حاضرین اکرام مزرگان ملت میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی گرمی میں اس دو پہر کے وقت میں آج کے زلسے میں شرکت کی آپ کا بہت شکریہ اور میں آپ کو یہ بات بتانے کے لیے بھی آیا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی منلس اتحاد المسلمین بنگال کی سرزمین سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر رہی ہے اور ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی آپ تمام کی دعائیں آپ تمام کا ساتھ رہے گا اور میں آپ کو اس بات کا وعدہ بھی کر رہا ہوں اور تیخن بھی دے رہا ہوں کہ ہم صرف اس ایک الیکشن کے لیے بنگال کو نہیں آئے ہیں بلکہ انشاءاللہ و تعالی میں جب تک زندہ رہوں گا بنگال میں ہم ہر الیکشن لڑیں گے چاہے اسملی کا ہو پارلیمنٹ کا ہو دلہ پریشت کا ہو اور میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھ سے زیادہ خابل اور بیلوس لوگ آ کر بھی بنگال میں منلس اتحاد المسلمین کے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ تیسری ہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس آنے والے اسملی الیکشن میں انشاءاللہ و تعالی جلنگی اور ساگردگی سے منلس اتحاد المسلمین کا امیدوار اس الیکشن میں لڑے گا انشاءاللہ و تعالی اور دوسرے مقامات دوسرے اسملی کانسٹینسیز کے تعلق سے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم لوگ فیصلہ کر کے بتائیں گے مگر آپ مطمئن رہیے کہ بنگال کی سرزمین پر جو کوئی بھی الیکشن ہوگا ایم آئیم پارٹی اپنا ہراج ہنڈا لے کر الیکشن میں ضرور لڑے گے انشاءاللہ و تعالی میں ہمارے تمام بنگال کے میرے منلس اتحاد المسلمین کے تمام ساتھیوں کو ممبرز کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی مصیبت اور مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا کئی مرتبہ ان کو جھوٹے مخدموں میں جیل میں دال دیا گیا دو دو مہینے تین تین مہینے ان کو جیل میں رہنا پڑا مگر میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ حکومت کے ظلم کے باوجود بھی وہ آج بھی منلس اتحاد المسلمین کا پرچم اٹھا کر فخر سے منلس کا کام کر رہے ہیں میں ساتھی ساتھ بنگال کی اس ٹی ایم سی حکومت کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے منلس کے میمبرز کے اوپر ظلم کیا جھوٹے کیسز ڈالے ان کو دو دو مہینے تین تین مہینے جیل میں رکھا مگر ٹی ایم سی کو یہ بات محسوس کر لینا چاہیے کہ اب تو یہ تو ہماری شروعات ہے ابھی تو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے اور سٹارٹ میں ہی ڈی ایم سی کی نیند حرام ہو چکی ہے انشاءاللہ و تعالیٰ یقینا ہم کو اور آپ کو مل کر محنت کرنا ہے جستجو کرنا ہے اور ہم کو حالات سے نا امید نہیں ہونا ہے میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھے کئی لوگ فون کے ذریعے ایمیل کے ذریعے یہ بولے کہ سعود دنویسی آپ مجھ جائیے آپ کے جانے سے حالات خراب ہو جائیں گے آپ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ مجھ جائیے ایک بہت بڑے بزنسمن ہے ان کا کاروبار آسٹیلیا میں بھی ہے وہ دلی میں میرے سے ملاقات کر کے بولے کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا آپ کیا چاہتے ہیں بلے نے آپ الیکشن مت لڑیجئے اور بات کر لیجئے میں نے کہا کہ دیکھئے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ جو نیت لے کر یہاں پر آئے ہیں آپ وہ الفاظ اپنی زبان صدا مت کریے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ باتیں کہیں اور میرے آنے سے پہلے ہی مکہ منتری ممتہ بنر جی نے کہہ دیا کہ اوئی سی ایکسٹریمیسٹ ہے کل مجھے ہمارے محبوب عالم ویڈیو دکھا رہے تھے کہ مکہ منتری ممتہ بنر جی نے کہا کہ سو دن اوئی سی غدار ہے غدار کا ساتھ مت دو یہ اوٹ کاٹنے آئے ہیں ان کو پیسے ملے ہیں میں بنگال کے مکہ منتری سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے کہلو میرے کو مجھے اس کا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم مکہ منتری صاحبہ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ممتہ بنر جی میری عزت اور زلت کا دینے والا اللہ ہے آپ نہیں دے سکتے مجھے آپ جو کچھ بولنا چاہتے بولو آپ میں سننے تیار ہوں اور ایک بات ایک بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ شاید آپ کو اپنی زندگی میں حسد الدین اویسی جیسے اپولیشن لیڈر کا مقابلہ نہیں ہوا ہوگا ابھی تک ہم لڑیں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے ڈیموکرٹک رائٹ ہے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ